بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہ کون سمجھائے گا ہماری بچے قربان ہو رہا ہوتا ہے جانور تاگیاں پیٹھ رہے ہوتے ہیں جانور کو لے کیا ایسے دوڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ریس کورس کا جانور لے کیا اللہ عنہ قرآن کریم نے کعبہ پر قربان ہو جبادی اونٹنی کو اپنے نعروں میں سے قرار دیا جس طرح خدا نے صفا و مربا کو کہا ان السفا و المربت من شعائر اللہ صفا و مربا اللہ کے نعروں میں سے ہے والبدن اور بدن جو اونٹنی تھی جو کعبہ پر قربان ہونے کے لئے نشان لگا دی جاتی تھی کہا من شعائر اللہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ قربانی کا جانور جب تیع ہو گیا کہ یہ قربان ہوگا اللہ کی راہ میں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کوئی صفا و مربا کے ساتھ مسخرہ کرے گا پوری دنیا ہزاروں کلومیٹر تائے کرتی جاتی ہے صفا و مربا پہ چلے وہ مسخری کی جگہ ہے تو یہ قربانی کے ساتھ ہم کیوں کر رہے ہیں ایک معاملہ دوسرا معاملہ جہاں کہیں کوئی کسی قربانی کے جانور کو دیکھے گا سب سے پہلے کیا پوچھے گا کتنے کا لیا ارے بھائی پھر تم نے اللہ کیلئے قربان کرنے کیلئے خریدہ تھا یا میرے جیسے کو دکھانے کیلئے خریدہ تھا تم پوچھ کیوں رہے ہو اور تم بتا کیوں رہے ہو بھائی میں آپ کو اپنے گھر پہ بلاتا ہوں آپ کے سامنے کھانا رکھا میں نے دعوت دیا آپ کو خلوص سے دعوت دیا اپنے گھر پہ کھانا رکھا آپ مجھ سے پوچھیں گے اچھا یہ تو بتاؤ کتنا پیسے کا لائے کھانا آپ پوچھیں گے مجھ سے اور میں بھی آکڑ کر کہوں اتنے کا مل رہا تھا میں نے بارگین کر کے اتنے کا خریدہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کی زیافت کے لئے بیٹھ ہو یہ اللہ کی رہمیں قربان کرنے کے لئے لائے ہو آپ خود تصمیل کریں یہ واقعا قربانی کا ہے یہ قربانیوں کا نہیں ہے یہ نفس پرستی کا ہے اس میں قربانی کہا ہے اس میں زیافت کے خدا کہا ہے اللہ کی دندگی کہا ہے اس کے اندر یہ تو سب نفس پرستی ہو رہی ہے اچھا آپ اتنے دھماغ سے ہو رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے بچوں کو سمجھائیں بیٹھا یہ کیا کرو مذہب تھوڑی کرو حضرت اسماعیل کے یاد میں ہم یہ قربانی کرنے آئیں اس قربانی کو خدا نے سید و شہدہ کے قربانی کے ذریعے سے فیدیہ کیا وَفَدَئِنَاهُ بِزِبْحِنْ عَزِيمِ اس کی نسبت سید و شہدہ سے بھی ہے اس کی نسبت جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے وہاں سید و شہدہ سے بھی نسبت ہے آئے سید و شہدہ سے منصوب نسبت کو اس طرح کرنا چاہیے تو عجزان محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے تقدس کی حفاظت فرمائیں اس کو مسخرے سے بچائیں آپ کا بچہ اگر زد بھی کر رہے نا کہ میں نے اس کو ٹہلانے کے لئے لے کے جانا ہے ہم یہ جائے کوئی بات نہیں مسارہ نہ کریں مزاق نہ کریں اس کے ساتھ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا کوئی حجرِ حصرات کے ساتھ کھیلنے کی چیز نہیں ہوتی کوئی صفاہ و مروہ کھیلنے کا میدان نہیں ہوتا آیا مطاف تواف کی جگہ کھیل کود کی جگہ ہے آپ سے میں کہا ہوں میں نے مطاف میں فنا بندے کو کھیلتے دیکھا تو سب نے کتنا اس کے اوپر تفت کیا کہ کتنی بری بات کی اس تو ابھی ہمارے بچے اللہ کی نشانی سے کھیل رہے ہیں جیسے نہیں پوچھتے یہ دعوت پر کھانے پر کتنا پیسہ خرچ کیا وہ عجیب بات نہیں ہے بہت عجیب بات ہے اللہ کی رحمہ قربانی کو کوئی پوچھتے ہوگا اس کو کوئی کیوں بتا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ انحراف ہو چکا اور انحراف تیوی ہو چکا ہے اب بیش کے آسرے میں نہیں ہے تیو ہو چکا ہے انحراف لوگوں کے دماغوں میں بس چکا ہے اب کس نے کرنا ہے مینور آپ نے کرنا ہے ہم اہل بیت کے چاندے والی ہیں ہم نے کرنا ہے ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے تو عجیب بات ہم اپنے گھروں سے شروع کریں مزاہ آخر اس کا ختم کروائیں اس کے تقدس اس کی احترام کو لے کر چلیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیسے کی دخالت ہے اس کو چھپائیں کسی دلیقے سے آپ نے اللہ کی راہ میں خوربانی دینی ہے اس کی قیمتیں دوسروں میں سامنے مت بیان کریں تو آپ سے پوچھے بھی تو آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ میں نے لیا ہے اللہ کے لئے لیا ہے میرے پاس نہیں تمیز طریقے سے چونکہ وہ بیچارہ پہلے تو شوق ہو جائے گا کہ آپ بتاکنے نہیں رہے تو آپ اس کو تمیز طریقے سے بتا دیں کہ تو کوئی مجھے اچھا نہیں رکھتا میں نے اللہ کے لئے خوربان کرنے کے لئے جانور لیا ہے سب کو بتاؤں کتنے کا دیں تو وہ پوچھے گا میں تو اس لئے پوچھا ہوں کہ میں نے کوئی دھوکہ نہ دے تو پھر تم اللہ سے کلب کرو تمہیں بھی دھوکہ نہیں ہوگا اور چار پیسے دے بھی دے تو کوئی بات نہیں اللہ کی رامی دوگے اللہ پورا خرما دے گا تو رسلہ نہیں ہے تھوڑا سا اس کو سنجیدگی سے لے